بھولوں نے کیے زرگنے تو کانٹوں سے گلا کیا کیا کرنا تھا اپنے کو سنوک اور کیا کیا محمود اشرف صاحب مکیہ جاویز صاحب آپ کے حوالے ہیں سید رکھون دن صاحب یہ عدد کی محفظ ہے اس بات پر ہوں تو گرب ہے کہ بھولوں نے کیے زرگنے تو کانٹوں سے گلا کیا کیا کرنا تھا اپنے کو سنوک اور کیا کیا جب ہاتھ میں شیشہ تھا نساغر تھا نمینا جب ہاتھ میں شیشہ تھا نساغر تھا نمینا گردل نہیں پیتا تو پھر چھن سے گرا کیا گردل نہیں پیتا تو پھر چھن سے گرا کیا گردل نہیں پیتا کیا تو پھر چھن سے گرا کیا اور وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں کیا کیا وہ پوشن میں بھی دلکھے ہیں میرے بارے میں کیا کیا ایک میرا بھی شائر ہے کہ تم نے سنا کیا ایک میرا بھی شائر ہے اسے تم نے سنا کیا اور اس قافر آئے آپ کو یائے کریے گا کہ جب ہاتھ tą چھالے تھے ، انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا جب فرش تھا محمل کا تو طلبوں میں چھبا گیا جب فرص تھا محمل کا تو تلوے میں چُڑھا گیا آئی حضرات میں اسے شائر سے اپنی ملکت کر رہا ہوں تو تخیل سے پرواز آسمانوں سے اس کی بلندیوں کا تصور سمندروں سے گہرائی کا احساس آسمانوں سے اس کی گہرائی کا احساس کیا جاتا ہے ستاروں سے سمک مک چمک دریاؤں سے روانی جھیل کی خامشی آبشارے سے شور اور اور پھونوں سے رنگت کوئر سے کوئر آبشارے سے شور اور اسی طرح ترکیس سے اسوی آن کا جادو کلتا ہے اور زندگی سے سچائیہ اگر مستعب لیتا ہے تو آپ اجراء کے سامنے ایک غزل اور نظم کا سچا پرکر سامنے آ جایا کرتا ہے ان تمام قدرتی نظائب کے ان تمام قدرتی مناظر کا اگر کوئی اکس بنائے تو وہ اکس بن جایا کرتا ہے جناب عصد بستری صاحب کا آئیے اگر آپ پرزو پہلیو سے جناب عصد بستری صاحب کا استقبال کریں اس شیر کے ساتھ تاکہ موٹیوں سے پہلے گے لوگ میری تحریر ہیں ان لیا تراشی ہیں پھر قلم بنایا ہے ان لیا تراشی ہیں پھر قلم بنایا ہے بہت اچھے بہت اچھے سالیاں سے شاگت دیئے بھائی میں اندہ شاہر ہمارے ہیں بہت اچھا بہت اچھا میں جواب تو بھی ہمیں نام نام کے ساتھ سرزمین بھائی سی بھائی سی بھائی سی کے اچھے لوگوں پھر ایندوستان کے سفر ہوتا ہے لیکن آپ کے درمیان آتا اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یقینا نہیں بھی مشاہریں جانے پر شاید اتنا خوشنے ہوتا بھائی شوری آدھاتا ہو بھائی سفرہ سندل کا محمد شرف صاحب کا جنہوں نے آپ کیسی اچھی سامائن سے ملاقات کرائے اللہ کرے کہ آج کی ملاقات مرے بھی یاددار ہو آج کا یہ مشاہرہ ہوں ان ایک جہتے کے حوالے سے ایک شاہرہ بھائی شاہرہ کے راہ اس دن پر مختلف رنگ کی شورہ ہے آپ آناتے بھی سنیں آپ نے غزل بھی سنیں آپ نے حالات حاضرہ پر شیر سنا ہر شاہر کو کس طرح سننا ہے وہ ایمان آپ کو طے کرنا پڑے گا میں حالات حاضرہ کا شاہر ہوں کوشش کرنا کہ قومی اچھے تھے اور حالات کی شیر آپ کو سناو انشاءاللہ ان آپ کی ترجمانی ہوں گی کہ آپ اپنی محبتوں سے مجھے نواز کریں اجازہ دیجئے مجھے انگلہ ایک شیر کے لیے اجازہ اگر پیش کا زور ایک بار پھر زور تعلیوں سے آپ حضرات استقبال کر رہے ہیں محترم آسد بستوی صاحب کا جس طرح پرہ ہندوستان میں سنا جاتا ہے دھیر ساری محبتیں ملتی ہیں باعثی والوں تمہیں بھی تم بھی ان کو اتنی محبت دے دینا کہ ان کا دامن لبریز ہو جائے مجھے دین ہے کہ مجھے آج ساری محبتیں ملے گئے ابھی حال ہی میں میرا سفر آگرہ ہونا تھا سید محمود عشرف صاحب میں نے مذبان گیا گیا کہ آپ تعریف کروایا کہ یہ محبتوں کا شہر ہے میں نے کہا کہ آپ کا آج محبتوں کا شہر یہ لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا شہر میں تاج واحل ہے لیکن حقیقت میں اگر وہاں پنوں کا شہر لیکھنا ہے تو آپ بائیس ہی آئیے اور دیکھئے کہ یہاں محبت ہے کس طرح کی جاتی ہے پوش کرتا ہوں کونے ایک جاتی ہے ہوا میں سے ایک مطلع ایک دعا مانتا ہوں اللہ کے لئے قیادہ آئے یہ دعا میں قبول ہو جائے ہندوستان آئے چھیکتے ماحول میں اس طرح کی محبتوں کا انتاج کرنا لیکن بہت خوش آئی مانے پردن ہے اللہ تباہ مانتے والوں کو سلامتے لکھے پوش کرتا ہوں تو اشاہ جو آتا ہوگا سب بھولیہ مردھاتے ہیں واہ کیا دھون ہے تو پیار کی شبنم پیدا کر مجرہ بولنا ہے بہت خوش سب بھولیہ مردھاتے ہیں تو پیار کی شبنم پیدا کر بوٹی بیٹی لوگ کو یک کرتے ایسا کوئی مرہم پیدا کر ہندوستان مشہور ہے اپنی گنگا جمنی تحزید کے لیے ہندوستان مشہور ہے اپنی قومی اقتہ کے لیے لیکن کچھ لوگ ہیں لوگ جو اس ملک کو توڑا چاہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو ہمیں لڑانا چاہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو گنگا جمنی تحزید کو برباد کرنا چاہتے ہیں آج بائیسی کے اس مشاعرے میں اگرام آتا ہوں اپنے اللہ سے آپ تماموں کو شریک کرتا ہوں اپنے دعا میں بے کٹا بے کٹا بے کٹا سب پھول یہاں سب پھول یہاں مردھاتے ہیں تو پیار کی شبنم پیدا کر بوٹی بیٹی لوگ کو یک کر دے ایسا کوئی مرہم پیدا کر اس ملک دے گے دشمن کی اوقات مطالے کی خاطر اس ملک دے گے دشمن کی اوقات مطالے کی خاطر اشفاتِ بھدر سیمتے جیسے جاندہ سر ہر دن پیدا زندہ باد زندہ باد بہت خوب کیا کہنے ہیں بہت خوب کیا کہنے ہیں زندہ باد زندہ باد بہت شکریہ مجھے دعاوں سے نوازات نے بھائی جفر تیار نے فرا سنبل نے بہت خوب کیا کہنے ہیں بہت اچھا سن میں تھوڑا سا ہر ماہر بنا دیجئے آپ تاکہ دھیر سا ہی آپ کے خدمت کرو ہندوستان موجودہ ہندوستان میں کہیں بھی اپنا اور شانتی شاید ہی ہے میں ایک دعا ماتا ہوں اہلے آنے بیہار کے لیے میری امتقام دعاوں کا کتار آپ ہے پیش کرتا ہوں سید محمود اشرف صاحب نصار بھائی جاویر صاحب تمام لوگ کو شریک کرتا ہوں پیش کرتا ہوں بیش کرتا ہوں اگر شیر آپ کی ترجمہ دی ہے تو آپ لوگ مجھے اپنے دعاوں سے نواز آنگے اے میرے وطر کے باشم دوں اب دعاو کچھ ہیسا حکام کرو اس ملک سے نفرت ختم کرو آپس میں محبت یا کرو اس ملک سے نفرت ختم کرو آپس میں محبت یا کرو میں نے کہا کہ ہماری لڑائی اس ملک میں کبھی اندھے بھائیوں کے ساتھ تھی نہ ہے نہ رہے گے انشاءاللہ تعالی ہماری لڑائی اس ملک میں فرقہ پرستی کے خلاف ہے ہماری لڑائی اس ملک میں درزدہ در خلاف ہے ہماری لڑائی اس ملک میں مہگائی کے خلاف ہے پیش کا پہلے شیر میں پہلے خاص اگر آپ لوگ کونیوٹا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ امسان کی چاہتے ہیں تو ہم ملک شیر کی تائید کریں گے اور بتائیں گے کہ ہندوستان کی مسلمان اس ملک میں کیا چاہتے ہیں پیش آتا ہوں اے میرے وطن کے باشن دو اب دعاو کچھ ایسا حکام کرو اس ملک سے نفرت ختم کرو آپس میں محبت یا کرو جب ایک وطن ہے ہم سب کا پھر آپس میں جھگرا کیسا جب ایک وطن ہے ہم سب کا پھر آپس میں جھگرا کیسا ہم اللہ کے لدی геро خمال کرو ہم اللہ کی بہت خب کیا کہنے بھئی زندہ بھائی زندہ بھائی کیا کہنے بھائی حق عدا کیا�� بہت شکریہ آپ لکپ ادعا کیا بھائی عطا کیا شاید اسد بستوی پورہ ہندوستار میں جانا اور پہ جانا چاہتا ہے فیضا نوری صاحب خلیل رحمہ صاحب تشیر سکتے ہیں ایک بکلہ ایک شیر آؤں پرنا چاہتا ہے اس شیر کو آپ نے نتیش کمار نے اپنی فیس بک پروفائل بنایا ردیش کمار کمیڈی کے سنشاہ شاہل شرمان ہے آج آنوں کی عدالت لگتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ کس طرح اس شیر کو سوٹے ہیں اور کتنی محبتوں سے روازتے ہیں اگر خانوش واہ بھائی اگر خانوش رہتا ہوا تو غیرت مار دالے گی اگر سچ بول بولتا تو بولت مار دالے گی اگر خانوش رہتا ہوا تو غیرت مار دالے گی اگر سچ بول بول بولتا تو بولت مار دالے گی بہت حشیار رہنا ہے تبلیلی دو مسلمات بہت حشیار رہنا ہے تبلیلی دو مسلمات بہت حشیار رہنگہ سیاست مار دالے گی یلہ دالے گی زندہ بہت حشیار رہنا ہے بہت حشیار رہنا ہے مار دالے گی بہت شکریہ مجھے اپنے دعاوں سے عبادہ بائیسی والوں اگر اس شیر کو آپ ان کے سمجیدگی سے سن ہوگے اپنی خاموشی سے سن ہوگے تو پتہ نہیں کس شیر پر آتنا دے گے پیش کرتا ہوں چار مصریاں جو امید ہوتی انشاءاللہ اس پر آتنا خاموش نہیں رہنے پہ اداو بھئی ارشاد ہو جنہ آباد جنہ آباد خزارے کو خزارے کو جو اگرد کی سمجھ بھی تیرے بیٹھا لگا نوڈ بندی جی ایش تی تمام آپ کو اپنے نظر میں رکھیں میرے شیر پہ تعلیم تک شخص تک پہنچائے جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں میرے برے محترم سید محمود اشت صاحب یہاں تشویر سکتے ہیں لکینا جن کی سماجی سگنات نہ صرف سیماچل دیہار بلکی روشی بلال ممکہ پہنچتی ہیں اور ہم فخر کرتے ہیں کہ باعثی بلال آپ کو ایک ایسا لیگر ملا ہے جس کے حمد کی جس کے جرات کی برا جس کے ایمانڈاری کی قسم کھائی جا سکتی ہے میرے محترم سید محمود اشت صاحب تشویر سے لگتے ہیں ان کے حوالے سے چار سے پڑھتا ہوں اللہ کہہ کہ آپ چل جائے خزانے کو خزانے کو نہیں گلتی سمجھ کر بے چٹا لے گا چندن کو اگر بڑھتی ہی سمجھ کر بے چٹا لے گا چندن کو اگر بڑھتی ہی سمجھ کر بے چٹا لے گا ہمیں بے چائے کی پڑھتی ہی سمجھ کر بے چٹا لے گا بہت اچھے اصر صاحب آپ مقرر اس کو شہر ہے بہت 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 یہ مہارہ دوارہ پڑھو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ مالہ پہنا کے محبت کا اظہار نہیں کر رہے ہیں یہ آپ کی جان لینے چاہ رہے ہیں نہیں نہیں سماچل والے اگر جان بھی مانگیں گے تو اس مبستری کی جان سماچل کے لگے ستانہ عزیز نہیں ہے اور صحت کا خیال بھی ہے ماشا اللہ بلکل انشاءاللہ آپ ہی لوگوں نے بنایا ہے اسی طرح بلائیں گے انشاءاللہ تو مزید ہم لوگ صحت یام ملکل اور جہاں میرا بھائی تبریز میرے پر سامنے ہو تو انشاءاللہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کہاں سے صحیح سلامت جانے میں بہت اچھا شکریہ آپ اگر چاہتا ہوں تو مرزور دار ٹالیا مشارہ کمیٹی لی بجاتے انشاءاللہ میں اپنے ماحول میں اپنی مزاج میں آنا چاہتا ہوں بہت شکریہ آپ خزانے کو خزانے کو کوئی تلتی سمجھ کر دے چھتا لے گا وہ چند در کو اگر پتی سمجھ کر دے چھتا لے گا حکومت ہم نے اپنے دو دی ہے ایک چھائے والوں کو ہمیں وہ چھائے کی پتی سمجھ کر دے چھتا لے گا بہت شکریہ آپ انگرامے تین سال قبلہ پھلے کے جانا چاہتا ہوں ہمارا ملکہ وزیراعظم یہ اعلان کہتا ہی کہ جب مرکز میں ہماری سرکار آئے گی تو اچھے دن آدھ آئیں گے تمام لوگ کے اطاقوں میں پتاہ لاکھ روپے آئیں گے اس ملک میں کالتھن واپس آئے گا مسلمانوں کے بچوں کے ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ہوگا دوسرے ہاتھوں میں قرآن ہوگا لیکن آپ نے دیکھا کہ کتنے وعدے پھولے ہوتے ہیں سرکار کے حضران اگرامی میں چاہتا ہوں جو حتیجہ بیہار سے نکلا کھل بیہار سے نہیں حتیجہ نکلے اور پرہ ہندوستان سے نکلے میں شیع پاتا ہوں میرے بھائی نسان بھائی یہاں تشیع جاتے ہیں اٹھ کے حوالے سے حوالے سے پہتا ہوں یقین اپنی آنکھوں سے یہ منظر ہم بھی دیکھیں گے جو دھو جا دینے والے تھے وہ دھوٹا تھانے والے ہیں یقین اپنی آنکھوں سے یہ منظر ہم بھی دیکھیں گے جو دھو گھرہ دینے والے تھے وہ دھوٹا تھانے والے ہیں جو اچھے دینے کلال اچھتے کہے دھوٹا لکھ سب کو بہت جلدی انہیں کے اب پورے دن آنے والے ہیں بہت جلدی کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے والے ہیں اور آج نگرہ میں گجرات کا الیکشن آپ کے نظروں میں ہے اتر پردیش کا الیکشن آپ کے نظروں میں ہے چار مثلے آج بیہار کے اس ہشتے سے بری ذمہ داری کے ساتھ آل جناب سید حمود اشرف صاحب کی موجودگی میں نصار بھائی کی موجودگی میں شئر پڑھنا چاہتا ہوں آپ اجازت میں بری جمعہ کرنے پڑھتے ہیں اس شئر کو پڑھنے کے لئے بلہ ہمت چاہیے لیکن مجھے پتا ہے کہ میں سیما چل میں ہوں سیما چل سیما چل الحمدللہ بہت 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 ایسے لوگوں کے دریان اس طرح کا شور پہا جا سکتا ہے بیش کرتا ہے بیش کرتا ہے بیش کرتا ہے کھلاو 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 مل کر کے بنجر زمینوں سے بچاو دیش کو اب اپنے مکھری بھر پھمینوں سے کھلاو 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 مل کر کے ان بنجر زمینوں سے بچاو دیش کو اب اپنے مکھری بھر پھمینوں سے سر بھائی آبا پھر جو کھلاو کھلاو بند ورناہر الکشن ہار جاہے کھلاو بند ورناہر الکشن ہار جاہے کی جب تک ہوگی اپنے ملک میں دیش مشینوں سے کی جب تک ہوگی کیا سچائی ہے کیا ایوی ایم کی پول کھولی ہے آپ نے شکریہ یہ نسار بھائی کی طرف سے بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے دعای نسیب بھائی نسار صاحب کی حضرت نگرامے میں ایک مطلعہ اور جو پیچھ شیر پڑھنا چاہتا ہوں ہندوستان اور موجودہ حالان آج ہاں تمام ملک مصلحوں میں بڑھ کر فلکھوں میں بڑھ کر اتنے کمزور ہو گئے کہ دوسری قوم پر ایک سائدہ اٹھاتی ہے حضرت نگرامے علیہ اس قوم پر یہ ہے کہ جن کے دیو جن سے زیادہ بابطہ ہیں آج وہ تمام لوگ مقتہد ہیں لینکر جن کے دو دیو سے زیادہ خدا ہیں آج وہ تمام لوگ مقتہد ہیں لیکن جن کا قرآن ہے جن کا رسول ہے جن کا اللہ ہے آج وہ تمام لوگ مسئلہ کو بڑھ کر کھانوں کو بڑھ کر کمزور ہو گئے آج کے اس مشاعر پیغام بونا چاہتا ہوں کہ ہمارے مصلحی اختلافات اچھو بھی ہیں لیکن میلی مسائل پر ہم کمارے پرچا کے نیچے مطحیب ہوگئے اور جب دن ہم مطحیب ہوں گے دنیا کی وہی طاقتہ ہمارا کشنے جگہا سکتے ہیں آپ کو کازر پاکتے کے لئے مجھے تائے آ جا کر پیش نایتا ہوں فیضا بھائی بتے رکھا اپھرے ہیں واہ کیا انداز ہے جباہتی کے فتنے ہیں پہلونے کو دوانا پڑے گا اٹھ رہے ہیں جباہتی کے فتنے ہیں پہلونے کو دوانا پڑے گا اٹھ رہے ہیں جباہتی کے فتنے ہیں پہلونے کو دوانا پڑے گا چھوڑے پر سارے پس لکتے جھگرے ایک بھائی تس پیانا پڑے گا چھوڑے پہلونے کو دوانا پڑے گا جواب نہیں بھائی جواب نہیں ہے کیا کہنا بھائی ایک بھائی تس پیانا پڑے گا اور ہاں دنگرہ میں ایک شیر پڑنا چاہتا ہوں جب یہ کہا جاتا ہے کہ دوہ ہزار اکیس تک ہندوستان سے اسلام خارج کر دیا جائے گا گھر آپ سے جیسے خطرنا مہم چلائی جاتی ہے وسط بستوی آپ کی ترجمہ نہیں کرتے ہوئے پر ہندوستان میں ایک شیر پڑتا ہوں آج سجد محمود الشرف صاحب کی موجود کی میں شیر آپ تمام کے حوالے سے پڑنا چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں چھوڑ کر سارے مسئولیت کی تجھگڑے ایک بھائی تس پیانا پڑے گا دین اسلام ایسا ہے مذہب نامی تارامی تیدہ تبھی بھائی انشاءاللہ دین اسلام ایسا ہے مذہب نامی تارامی تیدہ تبھی بھی دین اسلام ایسا ہے مذہب نامی تارامی تیدہ تبھی بھی جو نتانے کی کوشش کرے گا اس کو دنیا سے جارا کرے گا تبھی بھی کیا پیغام حبی چھوڑ کرے گا چھوڑ کرے گا بہت شکریہ بھی تو فیانا پیغام پیش کرتا ہوں بھائی دینہ اسلامہ ایسا ہے بس حب نومیتارہ مطیقہ کبھی بھی جو مطالے کی کوشش کرے گا اس کو دنیا سچانا پھرے گا بہت شکریہ آدمی نگرانہ آئی آخرین میں ایک مطلعہ دو تیو سیر پڑھ کر اپنے درہ لیتا ہوں چاہتا ہوں کہ جس عدد نوازی کے لیے مشہور ہے جس شورہ نوازی کے لیے مشہور ہے تھوڑی سی محبتیں مجھے آپ کے مل جائے جاکہ اپنے دامل میں یہاں سے اور اسی براد میں بہت جاؤ تو بتا ساتھ ہوں کہ میں سرزمین سے آ رہا ہوں جہاں کے لوگوں میں بری احبت جس نواز آئے ایک مطلعہ پڑھا چاہتا ہوں ایک مطلعہ پڑھا چاہتا ہوں ہندسطان کا موجودہ منظر ناما میری آفوں میں ہو اخلاق کا قطع میری آفوں میں ہے جنائے پہلے پار آئیو پنڈے دوری اور پیش اور حال ہالے ہوئے راجسپات میں افرازوی کا قطع میری آفوں میں ہے حاضر قرآن امیر اس وقت ہم جبتان آیا ہر شخص نے آپ کو بہت بہت محفوظ سمجھ رہا ہے تک شیر آپ کے عدالے بار رکھنا چاہتا ہوں اور چاہے جاؤ کہ امام نے میری آواز سے آواز ہو جائے اگر شویر سے چاہے جاؤ جو جو اپنی دعا ہوں پیش کریں بہت تاریخات بہت خود کیا کہنی بہت خود کیسے ہیں راہ پر کیسے ہیں رہے ہیں نمہ کیسے ہیں راہ پر کیسے ہیں رہے ہیں نمہ اور کیسے ہماری یہ سرکار ہے کیسے ہیں راہ پر کیسے ہیں راہ پر کیسے ہیں رہے ہیں نمہ کیسے ہیں راہ پر کیسے ہیں رہے ہیں نمہ اور کیسے ہماری یہ سرکار ہے آج کل ایسے حالات ہے ملیق میں آج کل ایسے حالات ہے ملک میں گھر سے باہر میں کلنا کیسے ہیں راہ پر اور آج کل ایسے حالات ہے ملک میں میرے دوستہ لبے زانے میں ایک شیر کہا تھا کہ ہمارے گھر چلاؤ یا بجھاؤ کون روکے گا ہمارے گھر چلاؤ یا بجھاؤ کون روکے گا تمہارا وقت ہے ہم کو ستاؤ کون روکے گا ہمارا سبی پوٹا تو ہماری بدعاؤں سے تمہیں برباد ہونے سے بتاؤ کون روکے گا ہر نگرہ میں ہندوستان کے ایک سو تیس کرو لوگوں قتل پہنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کی طلاب لوگ شریف ہو جائے پیش کلتا ہمارے پیش کلتا ہوں کیسے ہیں راہ پر کیسے ہیں ہینما اور کیسے ہماری یہ سرکار ہے کیسے ہیں راہ پر ظالماؤزم تلتے ہو تلتے ہو سامنے سر تمہارے چھکے نا نہیں ظالماؤزم تلتے ہو تلتے ہو سامنے سر تمہارے چھکے نا نہیں اپنے اللہ کے سچے بندے ہیں اپنے اللہ کے سچے بندے ہیں اور اللہ آرہ متنگی دارے ہیں اور اللہ آرہ متنگی دارے ہیں کیسے ہیں راہ پر اور جس سوربای بھائی اس ملک کو آزاد کرانے میں مدارس ارحمانیٰ کا سب سے اہم کردار ہے لیکن میں جس سورب سے آتا ہوں اگر پدیش میں ہمارے ملک وزیراعہ مدارس اعلیٰ میں شو پرنا چاہتا ہوں آپ کی ایساکاری PAN جب شک کیا جاتا ہے تو اسے دستوی آتا ہے جوانی پر اکرستان میں سپرہ کرتا ہے پیش کرتا ہے وہ اس طرح سے اسے سسنی توجہ کا تعلیم بھائی اے تبریز ہاں شہاں تشجد تک شہر پر آتا ہے اچھا دو آتا ہو کیسے ہے راہاں کیسے ہے رہے نمہ اور کیسے ہماری یہ سرکار کیسے ہے راہاں آزمانا ہوا آزمانا تبی بھیج پر ملک کی سرحد پر ہمیں آزمانا ہوا آزمانا تبی بھیج پر ملک کی سرحد پر ہمیں ہر مسلمان اپنے وطن کے لیجے ہر مسلمان اپنے وطن کے لیجے چاندے میں بہت تیار ہے ہر مسلمان کیا کہنے بھائی بہت بہت کہ لیجے اور آخری شہر پر آ چاہتا ہے عبروز بھائی عبروز بھائی کسی شاہر نے کہا ہے کہ ہمیں دیکھو کہ اب تک ہوش ہم اپنے سبھالے ہیں ہمیں دیکھو کہ اب یک ہوش ہم اپنے سبھالے ہیں اگر تم اس شگہ ہوتے تو پاگل ہوتے ہیں ہندوستان آٹیس کرو لوگوں ہندوستان آٹیس کرو لوگوں زخموں کو شمار جاتے ہیں اور یہ شیخ منا چاہتا ہوا ہے اور یہ شیخ ہے ساری دعائے آپ نے دامنا لے کے جانا چاہتا ہوں پیش 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 اس قدر نصورتے ہیں اس قدر نصورتے ہیں اس قدر نصورتے ہیں کچھ سمجھ میں ہی آتا نہیں کیا کرے اس قدر نصورتے ہیں اس قدر نصورتے ہیں اس قدر نصورتے ہیں کچھ سمجھ میں ہی آتا نہیں کیا کرے ہم نمازی ہیں نصورتے ہیں ہاتھ میں ہم نمازی ہیں نصورتے ہیں ہاتھ میں اس قدر نصورتے ہیں شاید آئے تلوہ ہاتھ میں اس قدر نصورتے ہیں